بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن ون نائن فائیو دوستو جیسا کہ الحمدللہ ہمارا انتیسویں پارے کی تصحیح کا سلسلہ جاری تھا سورة القلم اس کی تصحیح کا سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے اس کی پہلی سنتالیس آیات یعنی فورٹی سیون ہم آپ کو مکمل تصحیح کروا چکے تھے میں امید کرتا ہوں آپ نے سورة القلم کی پہلی سنتالیس آیات کو بہتر کر لیا ہوگا اور اب آپ اچھا سا پڑھنے لگے ہوں گے دوستو آج ہم پھر حاضر ہیں اس کے اگلے اور آخری سبق کے ساتھ جو کہ اس کا چھٹا سبق ہے اور آخری سبق ہے آیت نمبر اٹھالیس سے لے کر کے آخر تک آج ہم ان آیات کی آپ کو مکمل تصحیح کروائیں گے آپ سے گزارش ہے خوب توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سبق کو پورا سنیے گا غلطیوں کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ بھی اچھا پڑھنے لگیں گے اور جو ہمارے دوست بھائی نئے ہیں پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سلسلے کے ساتھ شامل ہو جائیے اور اس پیغام کو باقی لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ ضرور دیجئے تو چلتے ہیں سبس کے جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ وَلَا تَكُنْ قَصَاحِبِ الْحُوتِ قَصَاحِبِ الْحُوتِ یہ وقف لازم ہے یہاں رکنا بہت ضروری ہے میم ہے یہ جہاں بھی آیت کے درمیان میں ہو یہ آیت کے اوپر اس کے اوپر رکنا بہت لازمی ہوتا ہے فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ قَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْنَادَ دال کھڑی زبر دا کھینچ کر پڑھا جائے بازیں پڑھتے ہیں اِذْنَادَ ایسے نہیں اِذْنَادَ وَهُوَ مَكْزُومِ وَهُوَ مَكْزُومِ اِذْنَادَ وَهُوَ مَكْزُومِ لَوْ لَا أَنْ تَدَارَكَهُ لَوْ لَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ نون سائلنٹ ہو جائے گا ڈائریکٹ را کے باز آ جائے گی مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَذْمُومِ وَهُوَ مَذْمُومِ ناق سے باہر اس کو مذموم ایسے نہیں مَذْمُومِ لَوْ لَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ لَوْ لَا أَنْ تَدَارَائِ وَهُوَ مَذْمُومِ فَجْتَبَاهُ فَجْتَبَاهُ مَازِزْحَا کو کہیں جیتا فَجْتَبَاهُ رَبِّهُ ایسے نہیں فَجْتَبَاهُ رَبِّهُ رَبِّهُ فَجَعَلَهُ 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 مِنَ السَّالِحِينَ مِنَ السَّالِحِينَ فَجْتَبَاهُ رَبِّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ السَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ وَإِن يَكَادُ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُ رَبَا وَإِن پیش رُو کھینج کر پڑھ دیں بازیں پڑھ دیں كَفَرُ ایسے نہیں كَفَرُ لَيُزْلِقُونَكَ لَيُزْلِ بازہ اسلام کو کھینجتا ہے لَيُزْلِقُونَكَ ایسے نہیں کرنا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا اس کو کھینج کر پڑھ دیں باتیں پڑھتا ہے لَمَّا سَمِعُ الزِّكْرَ ایسے نہیں لَمَّا سَمِعُ الزِّكْرَ سَمِعُ الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہاں بھی وقف لازم ہے یہ آیت کے اوپر میم ہے یہ وقف لازم ہے یہاں وقف لازمی کرنا چاہیے وَاِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ وَمَا هُوَ اِلَّا 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 وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ تو این آیت کی سہیتا سحیجا ہوئی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَا وَهُوَ مَكْظُومُ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومُ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْلُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ تو دوستو یہ تھا آج کا سورة القلم کا آخری سبق دوستو ہمارا سبق اچھا لگا کریں لائک ضرور کر دیا کریں اور اس پیغام کو باقی لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں جو قرآن کریم پڑھنا نہیں چانتے یہ اچھے سے پڑھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں اور اس کے اندر یہ آیت وَإِنَّكَدُ اللَّذِينَ كَفَرُوا یہاں سے لے کر آخر تک یہ جو آخری دو آیات ہیں ان کو آپ اپنے بچوں پر بھی دم کر سکتے ہیں اگر خدا خاصتہ نظرِ بد کا اثر آپ کو لگے کہ بچوں کو نظر ہو گئی ہے تو آپ اس کو وَإِنَّكَدُ اللَّذِينَ كَفَرُوا یہاں سے لے کر آخر تک صبح و شام تین تین مرتبہ یا سات سات مرتبہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں دوستو ملیں گے انشاءاللہ اگلے نئے سبق کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں خاص طور پر یاد رکھئے فی ایمان اللہ